بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کھیرے کے بارے میں جو کہ ایک ایسا فل ہے جسے ہم گرمیوں میں سلات کے طور پر عام استعمال کرتے ہیں یا پھر اسے فرمنٹ کر کے اچار بنا کر کھایا جاتا ہے اور آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اس کو کھانے سے ہمارے جسم کو کون کون سے حیران کن فائدے ملتے ہیں اس کو زیادہ کھانے سے کون سے جسم میں سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں جن کو کم کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ جو سائیڈ افیکٹ ہیں یا زیادہ کھانے کا نقصان وہ کم سے کم ہو جائے اور ساتھ میں ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کھیرہ کھانے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے جس وقت اس کو کھانے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اس کے جتنے بھی فائدے یا سائیڈ افیکٹ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سارے سائنس سے ثابت شدہ ہیں تو چلیے پہلے جانتے ہیں کہ کھیرہ کھانے سے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں سب سے پہلا فیدہ اس کا ہمارے ڈائیجیسٹف سسٹم کو ہوتا ہے اس کو کھانے سے ہمارا نظام انہیزام صحیح سے کام کرنے لگ جاتا ہے کھیرہ کھانے سے جسم کو تھندک حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اس وجہ سے جب آپ اسے کھانے کے ساتھ سلات کے طور پر کھاتے ہیں تو آپ میں تضابیت کم ہونے کی وجہ سے سٹمک میں جلن کم ہو جاتی ہے جسے اکثر لوگ اتار کر پھینک دیتے ہیں اس میں کافی زیادہ فائبرز پایا جاتا ہے یہ فائبرز ہمیں کونسٹیپیشن یعنی قبض کے مسئلے میں کافی فائدہ دیتا ہے یہ قبض کو کھول دیتا ہے کھیرے کا جو پانی ہوتا ہے وہ کھانے کو حضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کھیرے کا اچار کھاتے ہیں تو اس سے پرو بائٹک کافی زیادہ ملتے ہیں جس سے ہماری آنتوں میں موجود گڈ بکٹیریا کی گروت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہماری گٹ ہیلتھ مزید بہتر ہو جاتی ہے نمبر دو ہیلپنگ ویٹ لاؤس کھیرہ کھانے کا دوسرا برا فائدہ ہمارے وزن کو مینج کرنے میں یہ مدد دیتا ہے اس کو ریگولر کھانے سے ہم اپنا وزن کم کر سکتے ہیں کھیرہ کھانے سے ہمارے جسم کو پانی بہت زیادہ ملتا ہے اور ساتھ میں اس میں بہت زیادہ فائبرز ہوتے ہیں اور پانی اور فائبرز کی وجہ سے اس میں کیلوریز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے سو گرام چھلکے کے ساتھ کھیرہ کھانے سے ہمیں صرف پندرہ کیلوریز ملتی ہیں جس سے وزن کم کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے اس کے کھانے سے ہمارا پیٹ بڑا ہوا محسوس ہوتا ہے جو لوگ خاص طور پر وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کھیرہ کھالیں اس سے ان کی بھوک میں کمی ہو جائے گی جس کے بعد وہ کھانا کم کھائیں گے اور کیلوریز کا انٹیک کم ہو وزن کم کرنے میں ہیلپ ملے گی اس میں ویٹامنز بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ ویٹامنز سی ہے ویٹامنز کے ہے پوٹاشیم اور مگنیشم ہوتے ہیں اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اس کی قضائیت پوری ملتی ہے لیکن کیلوریز بہت کم ہوتی ہے اس وجہ سے وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری آورال ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے نمبر تھری ہیلپ ان کیڈنی سٹون کھیرہ کھانے کا تیسرا برا فیدہ ہمارے گردوں میں ہوتا ہے اس کو کھانے سے ایسے لوگ جن کو کیڈنی سٹون کا مسئلہ رہتا ہے ان کو کافی زیادہ فیدہ ملتا ہے کھیرے میں جو پانی اور ویٹامنز سی ہوتا ہے اس کی وجہ سے گردوں میں پتھری کو توڑ کر نکالنے میں مدد ملتی ہے اس کے پانی کی وجہ سے ڈائیوریٹک ایکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یورن زیادہ آتا ہے تو جو چھوٹی پتھری اور پارٹیکلز کو نکالنے میں فائدہ مند ہوتا ہے اس سے گردوں میں کیلشم آگزیلیٹ کا برنا کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گردے صحت مند ہو جاتے ہیں نمبر فور امپروب تو سکین ہیلتھ کھیرہ کھانے کا چوتھا برا فیدہ ہماری جلد کو ہوتا ہے یہ ہماری جلد کو صحت مند کر دیتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کھیرے کو ڈارک سرکل کم کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس کے وارٹر کنٹینٹ اور وٹمن سی کی وجہ سے جلد میں کافی فائدہ ملتے ہیں آپ نے اکثر کریم یا بیوٹی پروڈیکٹ میں نوٹ کیا ہوگا کہ ان کے انگریڈینٹ میں کھیرہ شامل ہوتا ہے کھیرے کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اس وجہ سے جسم کی گرمی کم ہو جاتی ہے اس سے پھر فورے فنسیوں کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اس سے جلد کی خارج کم ہو جاتی ہے یہ پگمنٹیشن کی وجہ سے جو کالے دھبے ہوتے ہیں ان نشانات کو یہ کم کر دیتا ہے اسے آپ کھا بھی سکتے ہیں سالات بھی بنا سکتے ہیں یا پھر باہر سے یعنی آنکھوں پر اس کے چھوٹے پیسز بنا کر کٹ کر رکھ سکتے ہیں جس سے ڈارک سرکل کم ہو جاتے ہیں مطلب جلد کے لیے ایک بہت زبردست چیز ہے نمبر پانچ ہائیڈریٹس آور بوڈی کھیرہ کھانے کا پانچمہ بڑا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں پانی کو پورا کر دیتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کھیرے میں 96% تک پانی ہوتا ہے جو کسی بھی خوراک کے مقابلے میں سب سے زیادہ پانی کی مقدار ہے اس وجہ سے اس کو کھانے سے ہمارے جسم ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے اور اس کی تاثیر تھنڈی ہونے کی وجہ سے اسے گرمیوں میں استعمال کرنا کافی فیدے مند رہتا ہے کیونکہ گرمی میں ایک تو جسم کا پانی پورا رہتا ہے دوسرا جسم میں تھنڈک ہو جاتی ہے جس سے جلد کی خوشکی نہیں ہوتی جسم میں ٹاکسن کیمیکالز ہوتے ہیں انہیں نکالنے میں ہیلپ ہوتی ہے نمبر سکس امپروو ہارٹ ہیلتھ کھیرہ کھانے سے ہمارے دل کی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے اس میں کچھ پوٹاشیم پائے جاتا ہے جو سوڈیم کے برے اثر کو کم کرتا ہے اس سے بلڈ پریشر اور دل کے مسائل میں کمی آتی ہے ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ اپنی خوراک میں کھیرہ اگر ریگولر استعمال کرتے ہیں تو ان میں بلڈ پریشر بہتر رہتا ہے کھیرے میں کسی طرح کی فیٹ نہیں ہوتی اس کا فائبرز کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو کھانے سے جسم کے اندر کرسٹرول میں اضافہ نہیں ہوتا ساتھ میں اس کے پانی کی وجہ سے خون پتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ شرکولیشن مزید بہتر رہتی ہے اور ہمارے دل کی ہیلتھ امپروب ہو جاتی ہے خیرہ دائیبیٹیز میں فائدہ دیتا ہے کیونکہ کھیرے کا گلائسیمک انڈیکس سے صرف پندرہ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی کم ہے جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے ایک آرڈیل چیز ہے جس طرح اس گلائسیمک لوڈ بھی کم ہوتا ہے مطلب اس کا بلڈ پریشر پر بہت ہی کم اثر پڑتا ہے اس لیے آپ اگر شگر کے مریض ہیں اور آپ خیرہ ریگولر کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی کیلوریز انٹیک کم ہو جاتا ہے کم کھاتے ہیں جس سے بلڈ شگر کم کرنے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے اور جو اچانک سے شگر کم ہوتی ہے یعنی ہائپو گلائسیمیا ہوتا ہے اس کو بھی روکتا ہے خیرہ کھانے سے بلڈ پریشر میں فائدہ ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ اس سے ہائی بلڈ پریشر میں ہیلپ ملتی ہے یہ فائدہ اس میں پوٹاشیوم کی وجہ ہوتی ہے جو نمک کے سوڈیوم کے برے اثر کو کم کر کے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ خیرہ کھانے سے ہونے والے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں ویسے تو خیرہ کھانا ہم سب کے لیے پوری طرح سے سیو ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کے کھانے سے احتیاط کرنی پڑ سکتی ہے سب سے پہلا مسئلہ اس کو کھانے سے کچھ لوگوں کو الرڈی ہو سکتی ہے الرڈی کی وجہ سے خارش ہونا سانس لینے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اگر کبھی کسی کو خیرہ کھانے کے بعد اگر ایسا محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ خیرہ کھانے سے پرہیز کرے دوسرا کچھ لوگوں میں اس کی وجہ سے بلگم کی شکیت ہو سکتی ہے جا زیادہ کھانے سے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے جسم سست ہو جاتا ہے اور زیادہ کھانے سے بعض دفعہ بعد حضمی اور آفارے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لئے اسے اتنا کھائیں جتنا آپ بعد میں استنبال سکیں اب کھرہ کھانے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہو سکتا ہے کھرے کا استعمال کبھی بھی رات کے وقت نہ کریں اسے ہمیشہ دن میں کھائیں دن میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس میں صبح کے ٹائم صبح دس وجہ سے لے کر دوپہر دو وجہ تک اگر کھائیں تو اوپر بتائے گئے سارے فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں اب ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کروا کھیرہ کھانا صحیح ہے یا نہیں کھیرے میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے کیوکر بیٹاسین جسے ہم کہتے ہیں جس کی وجہ سے کھیرہ کروا ہوتا ہے اور یہ کمپاؤنڈ کھیرے میں جو آخری اس سے ہوتے ہیں اس میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھیرہ کٹتے ہوئے دونوں سیروں کو رگر کریں ایک سفید سی جاگ نکال لیتے ہیں وہ یہی کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کے بعد کھیرہ میٹھا ہو جاتا ہے اس میں کرواہت کم ہو جاتی ہے ویسے ایک بات کرتا چلوں اگر کھیرہ کروا ہو تو نہ کھائیں کیونکہ بعض دفعہ ٹاکسیسٹی بھی ہو سکتی ہے کھیرے کو چھل کے سمیت کھانا اچھا ہوتا ہے لیکن اس لئے پہلے اسے پانی سے اچھی طرح واش کر کے کھائیں لیکن پھر بھی آپ اگر چھلکہ اتار کا کھانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کافی کچھ نیا سکھا ہوگا آج کے ٹاپک میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو وقت پر محصول ہوتی رہیں اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ